دیش کے تمام راجیوں میں بارش اور بار سے لوگوں کا حال بے حال ہے الگ الگ راجیوں کے حالات بیان کرتی یہ رپورٹ دیکھیں کہیں پہاڑ ٹوٹے کہیں نہر سڑک اور دکان پانی پانی ہوئے مکان موسم کی مار آفت بے شمار موسم کی مار جاری ہے دیش کے کئی راج بار کے حالات سے جونج رہی ہیں پرشاسن سے لے کر شاسن تک سب الٹ پر ہیں الگ الگ پردیشوں کے مکھی منتریوں نے میدان میں اتر کر کمان سبھا لی ہے اتر پردیش کے کئی زلے اس وقت بار کی مار جھیل رہے ہیں جن علاقوں میں بار ہے ان میں پیلی بھیت لکھیمپور کھیری، شاہ جہاپور، شاہ وستی، بلرامپور، کشی نگر، بستی، بارابنکی، کاسکنج، صدھارت نگر پرموک ہیں سب سے زیادہ پربابیت شہروں میں پیلی بھیت اور لکھیمپور کھیری ہیں جہاں پر سیکلو گاؤں پانی کی چپیٹ میں ہیں جن علاقوں میں بار ہے وہاں پر ہاہکار مچا ہوا ہے مکھی منتری یوگی آدھتناتھ نے خود یہاں پر مورچہ سنبھال رکھا ہے لکھیمپور کھیری اور پیلی بھیت میں سی ایم یوگی نے بار پربابیت علاقوں کا دورہ کر ادھکاریوں کو بار پربابیت شیطروں میں ہر سنبھب مدد پہنچانے کے آدیشنیے ہیں اترپردیش میں بار سے قریب 20 لوگوں کی موت ہو چکی ہے سرکار کی پہلے سے بیوستہ ہے ہم لوگ جب 2017 میں سرکار میں آئے تھے تو ہم لوگوں نے ایک بیوستہ بنائی تھے کہ آبتہ کے کارن اگر کہیں کوئی جنہانی ہوتی ہے اس پریوار کو تدکال چار لاکھ روپے کی سائتہ پرابت ہو جائے مانو بنی جیو سنگھرس میں اگر کسی کوئی جنہانی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی چار لاکھ کی سائتہ دے دی جائے کہیں سرکتنس سے کسی بیکتی کی مرتو ہوتی ہے اس پریوار کو بھی سائتہ کی روپ میں یہ راجسی اپلکت کرا دی جائے پردیش کے بارے زلوں میں 633 گاؤں باڑ کی چپیٹ میں ہے جبکہ 64 گاؤں سے سمپر پورے طریقے سے کٹ چکا ہے وہیں 3623 ہیکٹریہ سے زیادہ کھیتی کی زمین پانی پانی نظرار ہی ہے اترا کھڑ میں بھی موسم کی دہری مار لگا تار جاری ہے ایک طرف گرتے پہاڑوں کی تصویریں ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں وہیں دوسری طرف ترائی شیطر کھٹیما ٹنکپور، اُدھم سیگھ نگر باڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں پردیش کے کئی روڈ بند ہیں NDRF اور SDRF بند راستے کو کھولنے میں جوٹی ہے لوگوں کو سرکشت اس تھانوں پر پہنچانے کا کام لگاتار جاری ہے بیہار کا بھی حال بے حال ہے جہاں پچھلے دنوں ایک کے بعد ایک ندیوں پر بنے ہوئے پل گر رہی ہیں ندیوں کے بڑھتے جلستر نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے پردیش کے الگ الگ شہروں میں کوسی اپنا تانڈپ دکھا رہی ہے گھر اور زمین کوسی میں سما رہی ہیں مدھوبنی میں قریب پچاس ہزار سے زیادہ کی آبادی کوسی کے کہہ کا شکار ہو چکی ہے ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ہال پٹنا کے بھی برے ہیں یہاں بہنے والی گنگا ندی افان پر ہے اور لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے یہ اچانک دو تین دن پہلے سے بڑھ چکا ہے کافی جدہ باریس ہو رہا ہے بار کا بھی کافی جدہ سما رہا ہے پٹنا جیسے بہت جگہ پانی لگ گیا ہے اور اس کا بھی سما رہا ہے کافی لیبل پر یہ بھی دیکھ رہا ہے پانی آئی گیا ہے اور ہم کو جیسے لگ رہا ہے جیسے باریس ہو رہا ہے دس پندر دن کندر یہاں پر بار کی سما رہا ہے رازدھانی دلی میں مونک نہر کی ٹوٹنے سے بوانہ علاقہ جل مگن ہو چکا ہے علاقے میں رہنے والی ایک بڑی آبادی پانی میں ڈوبے ہوئے گھروں میں رہنے کو مجبور ہے سڑک پر چلنے والوں کو سمجھ نہیں آرہا کی وہ سڑک پر چل رہی ہیں یا نہر میں ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آرخا ہے رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجے قریب ہمیں خبر ملی کی نہر کا پانی کا جو راستہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور اگدم سے سارا پانی آ گیا لوگوں کو موقع نہیں ملا اپنے گھر کے سمان وغیرہ نکالنے کے لئے تو لوگوں نے جلدوازی میں کیا کیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گھر سے نکلنے کی کوشش کری اور وہاں جانے کی کوشش کری جہاں پانی نہیں تھا پہ سارے کے سارے میڈل کلاس لوگ رہے گریب لوگ ہیں جن کے گھر بارہ گچ کے مقانے یعنی پاؤں رکھتے ہی زمین ختم ہو جاتی ہے اور نیچے ہوج بنے میں ان میں ہوجوں میں پانی جا رہا ہے اور مقان اتنے کمجور ہو چکے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ مقان کس کا کس وقت گر جائے تو یہ پرساسنگی گلتی ہے اور ابھی تک کوئی یہاں کے لئے کوئی بھی ودایق وغیرہ کوئی نہیں آئے ابھی یہاں آنا چاہیے لوگوں کے بیچ رہنا چاہیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے لوگوں کے پاس کھانے کے لئے ابھی کچھ نہیں ہے کیونکہ سارا سامان گھر کے اندر ہے اور لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں لوگ آنے جانے میں توڑی دکت ہو رہی ہیں مال کا نقصان ہو چکا جان کا نقصان ہونا باقی اسم کے حال بھی کچھ ایسے ہی ہیں اسم پچھلے کئی دنوں سے بار کی مارچ ہل رہا ہے پردیش کی بیس لاکھ سے زیادہ آبادی اس سے پرفاویت ہے برہمپتر ندی کا جولستر خطر کے نشان سے اب بھی اوپر ہے یہاں عام آدمی کے ساتھ ساتھ جانوروں کے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھن چکا ہے پردیش میں اسی سے زیادہ لوگوں کی اب تک موت ہوچکی ہے جون کے شروع میں بارش کی پراتنہ کرنے والے اب پناہ مانگ رہے ہیں حالہ دیکھ کر ان کی روک آب رہی ہے بیوری ریپورٹ بھارکنی موسیقی